آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے ایک سائنٹسٹ کی تو عزت کریں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بس سنیں گے کہیں گے کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آتی ہاں جس دن لوجک سمجھ میں آجے اس دن فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہاں ہمارے دین میں یہ بھی ہے اور جب تک لوجک نہیں اس کی کوئی ملتی یا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو کہتے ہیں ہاں حدیث ہے چودہ سو سال پرانی بات ہے اور یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں نہیں ہمیں تو اپنے دین کے بارے میں فخر ہونا چاہیے فخر نیگٹیو معنی میں نہیں بلکہ ایک اعتماد ایک کانفیڈنس کہ جو کچھ ہے سچ ہے یہ اس انسان نے دیا ہے ہمیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر گوشے تک پہنچایا اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں بلکہ آپ اپنی خواہش نفس سے تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے جو کچھ آپ کو ملا وَمَا يَنْتِقْوَ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُّوْهَا خود رب کائنات نے آپ کے اندر باتیں القا فاقی وحیِ الٰہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے علوم پہنچے یہی وجہ ہے کہ آج آپ اگر جائیں اور لائبریری آف کانگریس میں دیکھیں جہاں دنیا کی مختلف تحزیبوں کا ذکر ہے کہ دنیا کی مختلف تحزیبوں نے کیا دیا مثلاً انگریزی تحزیب نے دنیا کو کیا دیا تو لکھا ہوگا لٹریچر یعنی انہوں نے دنیا کو لٹریچر عطا کیا لیکن اسلام اسلام نے انسانیت کو سائنس سے روشناس کیا انسانوں کو جدید دوراہے پر جدید موڑ پر لاکر کھڑا کرنے والا ہمارا دین ہی تھا آپ کو معلوم ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے ایک سو سال بعد ایک سو بیس فجری میں پیدا ہوتا ہے جابر بن حیان کون تھا وہ بھلا ابو الکیمیا کہتے ہیں اس کو کیمیسٹری کا باپ ابو الکیمیا اس کا نام ہے جس نے کیمیسٹری کی بنیاد رکھی یہ کون ہے جابر بن حیان ابباسی خلافت کے ابتدائی دور میں ہے مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں ایک طرف دین بھی ہے اور دوسری طرف دنیا کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا علامہ اقبال ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ تُو ثابت و سیارہ تمہارے آبا و اجداد کون تھے کہ جنہوں نے ملکوں کی خواہ چھان ماری ہر ہر فیلم میں تحقیقات کی اور دنیا کو ایک نئی روشنی بخشی آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے آج ہم اتنے پیچھے کیوں چلے گئے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہم دورخی کا شکار ہیں منافقت کا شکار ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں ہماری زبان پہ کچھ ہوتا ہے ہمارے عمل میں کچھ اور ہوتا ہے ہم جس دین کو مانتے ہیں جس قرآن کو مانتے ہیں اس کو پڑھ کے بھی نہیں دیکھتے کھولتے بھی نہیں ہیں سمجھتے ہی نہیں ہماری مجارٹی 99% مسلمانوں کی مجارٹی قرآن پاک کو صرف تلاوت کے لیے پڑتی ہے صرف ثواب کے لیے پڑتی ہے صرف ایک بخشش کے لیے پڑتی ہے وہ اس سے رہنمائی تو لیتی نہیں حالانکہ قرآن پاک کے شروع میں ہی کیا فرمایا گیا ذالک الكتاب لا رئی بفی حدل المتقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہر بات سچی ہے اس کی یہ متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو جن کے اندر شعور بیدار ہو جو خدا کا خوف رکھتے ہوں جو سچائی کے حامل ہوں کیونکہ خدا کا خوف ہی انسان سے سچ بلواتا ہے تو جن کے اندر حقیقی سچائی ہو ان لوگوں کو یہ کتاب زندگی کے ہر شعبے میں گائنس دیتی ہر شعبے میں آپ کو رہنمائی دیتی ہے آج ہمیں مسلمانوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے اسی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور باشعور مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے اور رمضان میں چونکہ روحانیت ہوتی ہے ایک عام اور روزے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہم باشعور مسلمان بنے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ زندہ دل لوگ بنے دلِ مردہ نہ رکھیں بلکہ زندہ دل رکھنے والے ہوں تقوی اسی دل میں ہوتا نا جو دل زندہ ہوتا ہے جو دل مردہ ہو چکے ہوتا اس کے اندر تو تقوی نہیں ہوتا مردہ دل کیا ہوتا ہے نہ کسی چیز کی طلب ہے نہ کسی چیز کی خواہش ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کی امنگ ہے بس بے حس ہے زندگی گزار رہے ہیں ایک جانوروں کی سطح پر نہیں ہمیں جانوروں کی سطح پر نہیں رہنا ہمیں جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھنا ہے ہمیں ایک حساس دل حساس دل وہ نہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے حساس ہو ہمیں سے بہت سے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں بہت سنسٹیو ہوں لیکن وہ ساری سنسٹیویٹی کس لیے ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے ہم بہت سنسٹیو ہیں اگر کسی اور پر قیامت گزر رہی ہو تو ہم بڑے بے حس ہیں ہمارے کوئی سنس کام نہیں کرتی اس وقت نہ ہم دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کسی کی کوئی تکلیف ہے انسانیہ ڈوب رہی ہے ہمارے پاس یہ چراغ موجود ہے ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے ہم نہ خود اس کو کھولتے ہیں نہ اپنی کامیابی کے راستے تلاش کرتے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں آپ دیکھئے کہ اگر کسی شخص کو آپ کوئے میں گرتے وہ دیکھیں تو آپ کیا کریں گے آرام سے بیٹھ رہے گرتے تو گر جائے اس کا اپنا قصور ہے کیوں جا رہا ہے کوئے کی طرح ہرگز نہیں ہم دوڑ پڑیں گے کہ بچائیں اس کو آج امت مسلمہ کے پاس ہی وہ نسخہ ہے قرآن جو دنیا اور آخرت کی فلاہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے لیکن آج ہم مسلمان لوگوں کو ہلاکت میں گرتے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ٹرس سے مس نہیں ہوتے آج آپ دیکھیں کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی لیکن انسان کا اخلاق کا مسئلہ انسانوں کے باہم معاملات کا مسئلہ انسان کی انسانیت کا مسئلہ وہی پر ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر وہ احساس پیدا کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ایک صحابی ان کے پاس آئے اور آ کر انہیں کہنے لگے کہ عمر میں تمہیں نصیحت کروں گا وہ نصیحت جو تمہیں کسی اور نے نہیں کی ہوگی اور وہ یہ کہ یاد رکھو دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھی اپنا راستہ بھول گئی تو اس کی پوچھ تم سے ہوگی یہ خلافت آسان کام نہیں یہ عام صحابہ کرام کے اندر یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو گئی کہ ایک بکری بھی راستہ بھول گئی تو تمہاری پوچھ ہوگی تمہیں اپنی سلطنت کو اپنی مملکت کو اس طرح بنانا ہے اس طرح لوگوں کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق ملے یہ وہ لوگ تھے سنسٹیو نہیں تھے دوسروں کے لیے سنسٹیو تھے حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنی سچی نصیحت کرنا جانتے ہیں اور حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے اللہ اس شخص کا بھلا کرے جو مجھے میرے عیبوں کا توفہ بھیجے جو مجھے دکھائے کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں یہی وہ احساس تھا یہی وہ تقویٰ تھا جس نے مسلمانوں کو عزت بخشی آج یہی احساس ختم ہو گیا آج معاملہ الٹ ہو گیا ہم اپنی زار اپنی خوشی کے لیے اپنی مرضی کے لیے تو بہت سنسٹیو ہیں لیکن دوسرے انسانوں کے لیے ہم وہ بعض وقت ہمارے گھر کے ہی اندر کیوں نہ کرا رہے ہوں ان کے لیے ہمارے اندر کوئی احساس نہیں ہمارے آس پاس کیسے کیسے دکھی لوگ ہو ہمیں کچھ پرواہ نہیں پوری دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں سیدھے جا رہے ہیں یا الٹے جا رہے ہیں عمر کو تو ڈرائے جا رہے ہیں کہ ایک بکری راستہ بھول گئی تو تمہاری پوچھ ہوگی اور آج ہمیں کون بتانے والا ہے کہ اگر یہ ساری انسانیت راستہ بھولی ہوئی ہے تو اے لوگو یہ تمہاری ذمہ داری ہے بہرحال میرا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اس امتحان کی قیفیت کو سمجھیں بہرحال ہم سے پوچھا جائے گا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ جسٹ فار انجوائیمنٹ نہیں ہے ان سب چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا سوال ہوگا پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا زبان بند کر دی جائے گی پھر ہمارے آزاں بولیں گے آنکھیں بتائیں گی وہ کیا دیکھتی رہی کان بولیں گے وہ کیا سنتے رہے ہاتھ بولیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے پاؤں بولیں گے کہ وہ کس طرف چل کے اور کن کن کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے لہٰذا ہم سب کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہم یوں ہی کھیل کود کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہمیں یہاں آ کر کچھ کرنا ہے اور کرنے میں سب سے پہلا کام اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہے اور دوسرا کام انسانوں کی خدمت اور انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کو درست کرنا ہے اور پھر اس کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَوْا وَاِمَّا كَفُورَا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا اب خواہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرہ بنے خواہ ہم انسانوں کے اور اللہ کے شکر گزار ہو خواہ ہم ان کی طرف سے بے حصو نہ خدا کو یاد کریں اور نہ بندوں کی پرواہ کریں یہ دو راستے ہیں زندگی کے جو چاہیں اختیار کر لیں کیونکہ اس دنیا میں تو آزادی ملی ہے انسان کو کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کی بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمار رہے ہیں کہ میرے بندے کرتے کیا ہیں ہم سب ایک امتحان میں ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہر امتحان کے لیے ہر امتحان میں کامیابی کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ سب بھی کوئی نہ کوئی امتحان دینے والے ہوں گے کچھ بچیاں ہو سکتا میٹرک کا دینے والی ہوں کچھ پسٹیئر کا کچھ سیکنڈیئر کا اس کے لیے آپ نے کیا کیا اس دگری کو حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا آپ یہاں پر روز آتے ہیں آپ کا ایک سیلیبس ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو end of the term ایک question paper دیا جاتا ہے اس کے مطابق آپ کو سوال و جواب کرنا ہوتے ہیں تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ آپ ایک امتحان سے پہلے کیا کرتے ہیں سیلیبس پڑھتے ہیں اور prescribed سیلیبس پڑھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں اگر امتحان آپ کا کمیسٹری کا ہو یا فیزکس کا ہو تو آپ اس کے لیے mathematics کی تیاری نہیں کرتے وہی کتاب پڑھتے ہیں جو آپ کے امتحان میں یا نساب میں ہوتی ہیں بلکل اسی طرح آخرت کے امتحان کے لیے ہمارا prescribed syllabus ہے کیا ہے وہ یہ کتاب قرآن اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب تک اس کو ہم نے پڑھا نہیں اس کو جانا نہیں تو وہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے کیونکہ ہمارے امتحان کس میں ہے ایوکم احسن و ملا تم میں سب سے اچھے کام کس کے ہیں احسن کا لفظ کل بتایا گیا تھا کہ حسن سے نکلے خوبصورت خوبصورت کام کون کرتا ہے یعنی میں صرف اس کا ترجمہ احسن کا اچھا نہیں کروں گی احسن کا میں خوبصورت ترین کروں گی خوبصورت ترین کام کس کے ہیں اور عمل یا ایکشن کیا ہوتا ہے عمل کی یا ایک کام کی مختلف definitionز ہو سکتی ہیں سائنس کے اعتبار سے ایک اور definition ہو سکتی ہے آپ کے اپنی سوچ میں عمل کی ایک اور definition ہو سکتی ہے لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا جو آمال لامہ تیار ہو رہا ہے اس میں تین چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے ہماری سوچ اگر ہماری سوچ پوزیٹیو نہیں ہے تو ہماری گفتگو بھی پوزیٹیو نہیں ہو سکتی اگر گفتگو پوزیٹیو نہیں ہے تو ہمارے عمل بھی پوزیٹیو نہیں ہو سکتے ہمارے عمل زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے تو اسلام صرف ظاہریت پر زور نہیں دیتا ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال کیا ہے کہ شاید اسلام میں داخل ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص لباس پہل لو مخصوص ریچولز ادا کرنے لگو مخصوص کتاب پڑھ لو صرف قرآن پاک کو حفظ کر لو رٹ لو یاد کر لو بس کافی ہے یہ ایک بہت لیمیٹڈ سی سوچ ہے یہ دین کا ایک بہت ہی بھونڈا سا تصور ہے ہمارا دین تو ہمیں اندر سے لے کے باہر تک اپنی ذات سے لے کے دوسرے انسانوں تک اپنے ملک سے لے کر پوری دنیا تک سوچ دیتا ہے کہ تمہیں سب کی خیرخواہی اور بھلائی کے کام کرنے سب سے پہلے اسلام اندر کو درست کرتا ہے ایمان اندر ہوتا ہے انسان کے اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں دنیا کا یہ واحد دین ہے جو انسان کے اندر پر اتنا کانسنٹریٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسلام لانے کیلئے کیا کرنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے یہ زبان سے اگر چم ادا کرتے ہیں لیکن زبان سے کہا ہوا فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ ہمارے دل کے اندر راسخ نہ ہو ہمارا دل جب تک نہ مانے اندر یقین کی کیفیت جب تک نہ ہو اور پھر اس کے بعد ہر کام میں نیت اچھی سوچ کی خوبصورتی کیا ہے سوچ اس طرح خوبصورت ہوتی ہے کہ جس کو قرآن نے ایمان کے بارے میں کیا کہا سورة الحجرات میں آتا ہے اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب قرار دیا اور تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا تمہارے دلوں کو اس سے زینت بخشی اچھی سوچ ایمان کی شکل میں کہ دل کی خوبصورتی ایسا خوبصورت دل کہ آپ جس کو چاہیں دکھا سکیں یہ تو ہے ایمان کے اعتبار سے اور پھر عبادت اور معاملات کے اعتبار سے آپ اپنا دل دوسروں کے لئے اتنا اچھا رکھیں اپنی سوچ اتنی خوبصورت بنائیں کہ کسی وقت بھی کوئی اگر کھڑکی کھول کے آپ کے دل میں جھانک سکے تو اس کو ہر طرف خوبصورتی نظر آئے ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ اپنا اندر اپنا دل خوبصورت بنانا ہے اس میں سے نفرت حسد بوس اور نیگٹیو تھنکنگ کو باہر نکال دینا ہے اور یہ کام نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنا ارادہ خود نہ کریں آپ اپنے لئے خود نیت اور سوچ اور ایک عظم نہ رکھیں آپ کا ڈیٹرمنیشن کہ نہیں مجھے اندر کی دنیا جو ہے اس کو بدصورت نہیں بنانا ہماری ایک انگریزی کی استاد تھی کالج میں پڑھاتی انگریزی تھی لیکن اتنا اچھا ان کا اخلاق تھا اور پڑھاتے پڑھاتے بیچ بیچ میں اتنی خوبصورت بات کر جاتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا صرف انگریزی نہیں سیکھی بلکہ بہت خوبصورت سوچ بھی سیکھی ایک دفعہ انہوں نے کلاس میں کہا کہ دیکھیں جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا خراب سوچ رکھتے ہیں تو کسی کو تو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہم خود میلے ہو جاتے ہیں ہم خود اندر سے گندے ہوتے ہیں جو خود کو ہی دکھتا رہتا ہے یعنی کسی اور تک تو اس کا نقصان جاتا ہے یا نہیں جاتا لیکن وہ ایک گندی سوچ یا ایک بری سوچ یا ایک نیگٹیو تھنکنگ ہمیں اندر سے گندہ رکھتی ہے ایک برا خیال اپنے اندر کو برا بنا دیتا ہے وہ ہمارے لئے بدصورتی ہے تو ہماری اپنی سوچ کی خوبصورتی خود ہمیں فائدہ دیتی ہے کسی اور کو فائدہ دے یا نہ دے ہمیں تو دیتی ہے نا ہم خود تو خوش رہتے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ عموماً کیا ہوتا ہے کہ سوچ بھی اسی طرح میلی ہوتی رہتی ہے جس طرح ہمارا ظاہر میلہ ہوتا رہتا ہے نا مثلا آپ باہر جاتے ہیں گھر سے دن پھر آپ جب کام کر رہے ہوتے تو میلے ہو جاتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں ناہا لیتے ہیں ناہا کے آپ پھر فریشن اپ ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح ہماری سوچ میں بھی مختلف لوگ خلل انداز ہوتے رہتے ہیں ہم لاکھ چاہتے ہیں ہم اچھا سوچیں کوئی آ کے ہمیں کچھ سنا دیتا ہے کوئی ہمیں کبرا بھلا کہہ دیتا ہے ہمارے پر شک کرنے لگتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کتنے مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آ کے ہمیں پریشان کرتی ہیں ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ان سب کو کٹھا کر کے پال لیں اپنے اندر اور ان کو بڑھانا شروع کر دیں اور ایک یہ ہے کہ روز کا روز جس طرح ظاہر جسم کو غسل دیتا ہے اندر کو بھی دے ڈالیں اندر کو بھی صاف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انہ سے کیا کہا تھا کہ اے بیٹے اگر صبح اور شام تم اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہ ہو تو ایسا ہی کرنا اور بات یہ ہے کہ انسان رات سوتے وقت یہ کہے یا اللہ جس نے بھی میرے ساتھ کچھ کیا میں نے اس کو معاف کیا اگر وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا اور یقین مانیے کہ جس دن آپ کی اپنی سوچ پوزیٹیف ہو گئی آپ نے اچھائی کرنی شروع کر دی تو لوگوں کی سوچ بھی بدلنے لگے گی آپ کے لئے لوگوں کا خیال بھی آپ کے لئے بدلنے لگے گا ان کے دل بھی آپ کے لئے نرم ہونے لگے گی ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہونے لگے گی اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم یک طرفہ طور پر معاف کرنا جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث قدسی میں کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے اور ان نو باتوں میں ایک بات کیا ہے وَأَنْ أَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِ کہ میں اس کو ماف کر دوں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نئی بے شمار مثالیں طائف کا سفر آپ میں سے کس کو نہیں پتا آپ نے کیا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ پہ پتھر پینکے تھے آپ کا مذاب اڑایا تھا کیا کیا تھا ان کے ساتھ ماف کر دیا تھا اکرمہ بن نبی جہل کو ماف کر دیا تھا وحشی کو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا ماف کر دیا تھا ہند جس نے کلیجہ جب آیا تھا حضرت حمزہ کا جب آپ کے محبوب ترین چچا تھے اس کو ماف کر دیا تھا مکہ والے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا آپ نے ان کو کیا کیا تھا آ کے انتقام لیا تھا نہیں اِذْحَبُوا اَنْ تُمُتْتُلَقَا جَاؤُ سَبْحَزَادُ ہو میں نے تم سب کو ماف کیا لوگ ڈر رہے تھے سہمے ہوئے تھے کہ آج یہ مکہ پتا کر چکے ہیں آج یہ فاتح ہیں اور آج ہم سے انتقام لیں گے لیکن آپ نے سب کو یک در فتح پر ماف کر دیا ہم آپ کے پیروکار ہیں آپ کے فالورز ہیں آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے دعوے دار بنتے ہیں کیا ہم چھوٹی موٹی بات کرنے والے کو ستانے والے کو ماف کر سکتے نہیں کرتے ہمیں تو کوئی دس سال پہلے بھی کسی نے کوئی بات کی تھی نا وہ بھی ہم نے اپنے حافظے میں مضبوط باندھ کے رکھی ہوئی ہے کوئی کام کی بات یاد رکھیں یا نہ وہ دن پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں وہ فلان دن فلان ہے میرے ساتھ یہ کیا تھا وہ جب میں چھوٹی سی تھی نا تو فلان ہے مجھے یہ بات کہی تھی مجھے تو بھولتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں بھولیے لیکن معاف کر دیجئے آپ کو خود تھندک پڑھنے لگے گی آپ کے اپنے اندر ایک خوشی پیدا ہونے لگے گی کوئی برا بھی کرے تو آپ یہ سوچ کے انسان ہے نا کمزور ہے بھول جاتا ہے انسان چلو چھوڑو کوئی بات نہیں اس کا عمل اس کے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ مجھے وہ نہیں کرنا جو لوگ کرتے ہیں میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہیں کرو کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا پھر یہ کیا اچھا ہی ہوئی اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ اچھا نہیں کریں گے آپ اچھا ہی کی طرح نہیں ڈالیں گے آپ اچھا ہی کی ابتداء نہیں کریں گے نہیں آپ کریں گے آپ پائنئر بنے اچھا ہی پھیلانے والے بنے آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھیں اب دیکھیں نا لوگوں کو ٹرینڈ سیٹ کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے ٹرینڈ سیٹر کیا خوبصورت لفظ لگتا ہے لیکن آپ ٹرینڈ سیٹ کریں معاف کرنے کا آپ ٹرینڈ سیٹ کریں خوش اخلاقی سے پیش آنے کا آپ ٹرینڈ سیٹ کریں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے کا عموماً شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے ہم کسی بھی انسان کو جب پہلی دفعہ ملتے ہیں تو عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہم ہم ضرور اس پہ کوئی شک کرنے لگتے اگر کوئی مسکر آئے بھی تو ہم شک کرتے ہیں کیوں مسکر آرہے ہیں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہم شک کرتے ہیں اس کو کیا مطلب ہے کیوں سلام کر رہا ہے کیونکہ آج کل جیسے ہرم میں ہم جاتے ہیں شام کو تو کوشش کرتے ہیں سب کو سلام کرنے کے جو بھی سامنے آجائے کچھ لوگ تو بہت اچھی طرح جواب دوتے کچھ ایسے گھور کے دیکھتے ہیں کیوں سلام کیا اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اتنی اجنبی ہو کے رہ گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مطلب کے بغیر سلام ہی نہیں کیا جا سکتا کسی غرض کے بغیر مسکرائے ہی نہیں جا سکتا مسکرانا تو صدقہ ہے کیا یہ صدقہ جو مفت میں ہو سکتا ہے جس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارے پورے بدن میں ایک خاص قسم کی انرجی رہتی ہے کیا ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں جو ہمارے بس میں ہوتی ہیں ہم صرف اس لیے نہیں کر پاتے لوگ کیا کہیں گے لوگ پسند نہیں کریں گے کوئی بتانی کیا سوچے صحیح کہتے ہیں آپ واقعی سوچ منفی ہوتی ہے کیا غرض ہے اس کی کیا مطلب ہے اس کا اس کے پیچھے کیا ہے ہم کیوں ہر وقت دوسروں کے لیے نیگٹیو سوچ اگر اس کے دل میں کچھ ہے بھی تو وہ اس کے لیے اور ہو سکتا کچھ بھی نہ ہو اور یہ میری اپنی ہی ایک غلص سوچو تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہیں کرنا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین میرے لیے میرا طریقہ میرے لیے میرے اخلاق میرے لیے میرے اصول میرے لیے میرا طریقہ زندگی جو مجھے پسند ہے میں اپنی مرضی کا مطابق جی رہی ہوں مجھے لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں جینا کہ وہ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گے اگر وہ برا کریں گے یہ تو دور جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا جاہلیت کے شعراء کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے اور جو برا کرے گا تو ہم بھی برا کریں گے نہیں ہمیں برا کرنے والوں کو بھی اچھائی کا سبق سکھانا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے آپ کا طریقہ یہی ہے تو اگر ہمیں آپ سے محبت ہے تو آپ کے طریقے سے بھی محبت ہونی چاہیے پھر یہ کال اور فیل کا تضاد کیوں ہے تو احسن عمل میں خوبصورت عمل میں نمبر ون سوچ خوبصورت بنانی ہے اپنے خیالات کو خوبصورت بنانا ہے اپنے دل کو خوبصورت بنانا ہے ان چیزوں کو خوبصورت بنانا ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آتی وہ جو مجھے کو نظر آتی ہے تاکہ میں خود اپنے آپ سے انجوائے کر سکوں دوسری چیز قول یعنی انسان کا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے نام اعمال میں قرآن پاک میں آتا ہے ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عدید کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر نگران لکھنے والا موجود ہوتا ہے ہم اچھا بولیں تو بھی وہ لکھ رہا ہے ہم براغ کہیں وہ بھی لکھ رہا ہے ہر چیز لکھی جا رہی وَكُلُّ زَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر ہر چھوٹا بڑا سب تحریر ہو رہا ہے قیامت کے دن انسان جب اپنا نام اعمال کھولے گا تو کیا کہے گا مَالِحَذَ الْكِتَاب اس کتاب کو کیا ہو گیا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے سب کی سب گن کے لکھ لیں گن گن کے سب کچھ لکھ رکھا ہے اس کتاب نے ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ ایک دن میں بول جاتے ہیں اگر کوئی ایک دن کا صرف اپنا بولا ریکارڈ کر لے اور اس کو پھر خود ہی نکال کے دیکھے کہ کتنی کام کی بات ہے اور کتنی بیکار کی بات ہے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے عمل کتنے خوبصورت ہیں تو سوچ کی خوبصورتی اثر انداز ہوتی ہے ہماری گفتگو کی خوبصورتی پر تو نمبر دو ہمیں اپنے بول کو وہ ایک ڈیل کرنے کی کتاب تھی بڑی مشہور جب ہم کالج میں اچھی طرح آدھے شاید فستیر میں تھی میں اس وقت پڑی تھی میٹھے بول میں جادو ہے یا میٹھا بول جادو ہے کچھ ایسے اس کا ٹائٹل تھا اردو میں ترجمہ کیا ہوا تھا اس کو جب پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ تو چہتو سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمیں سکھائی ہیں الکلمتو طیبتو صدقہ الکلمتو طیبتو پاکیزہ بات اچھی بات خوبصورت بات میٹھی بات صدقہ ہے کہ آپ کسی سے اچھی طرح بات کر لیتے ہیں آپ کوئی بیمار ہے آپ اس کا حال پوچھ لیتے ہیں کوئی مشکل میں آپ اس کو مدد کے لیے اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں اس کو شکریہ بولتے ہیں کسی کو آپ سے تو کچھ تکلیف ہو جاتی آپ سوری کہتے ہیں یہی تو میٹھے بول ہیں یہی تو دوسرے کی کیر کرنا ہے یہی تو خوبصورت الفاظ ہیں جو آپ کے عمال نامے میں لکھے جائیں گے پھر اسی طرح گفتگو میں سچائی اور صدق اور امانت اور بہت سے اور چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ اس میں سے کچھ ٹاپکس کو امانتہ اپنی ڈسپیشنز بھی لیں گے سب کچھ تو کبر نہیں ہو سکتا لیکن چند ایک باتیں اخلاق کی نویت کی بھی ہم لائیں گے ذرا ڈیٹیل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا اور تیسری چیز ہمارا عمل ہے عمل میں ایک تو ہماری عبادات ہیں جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور دوسرے ہمارے بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں تو جب تک ہمارے احسانہ احسان کا کیا معنی ہوا پھر کیا روٹ ہے احسان کا بیسک روٹ کیا ہے اس کے ورڈ کا احسان کے اصل حرف کیا ہے حیسی نون حسن و بالوالدین احسانہ والدین کے ساتھ خوبصورت پیارا اچھا سلوک کرو جو واقعی اچھا نظر آتا ہو اچھا معاملہ ہو اسی طرح باقی انسانوں کے ساتھ بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی اور خوبصورتی کا معیار کیا ہوگا آپ نے دیکھو گا کہ ہر ملک میں مثلا مقابلہ حسن منعقد ہوتا ہے اور اس کا معیار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر جب مقابلہ حسن ہوتا ہے تو اختلف چیزوں کا سامنے رکھی جاتی ہے جب ویسٹرن کنٹریز میں مقابلہ حسن ہوتا ہے تو وہاں کچھ اور معیارات ہوتے ہیں اب ہر ایک نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے ہر ایک الگ کرائیٹیریہ ہے تو خوبصورتی کا ایک کرائیٹیریہ تو وہ ہے سوچ بول اور عمل کی جو لوگوں نے دیا اور ایک کرائیٹیریہ وہ ہے جو قرآن و سنت نے دیا اب قرآن و سنت میں کیا ہے اس کے لئے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے جب تک ہم جانے گے نہیں اس وقت تک بات نہیں بنے گی آج ہم نے مقصد زندگی پہ بات کی مقصد کے ساتھ جینا کچھ اور ہوتا ہے اور بے مقصد جینا کچھ اور ہوتا ہے آج ہم ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دیکھیں گے شہد کی مکھی کے بارے میں شہد کی مکھی کیا کرتی اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے وہ کیوں جیتی ہے شہد کی مکھی کو اللہ نے کیوں بنایا ہے کیا کرنے کے لئے شہد پیدا کرنے کے لئے کس کے لئے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے شہد کی فیکٹری مکھیوں سے لگوائی بڑی بڑی فیکٹریان وہ کام نہیں کرتی جو ایک شہد کی مکھی کرتی اور شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گی اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ شہد کی مکھی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں کمپارزن کریں کہ شہد کی مکھی جس کو اگر ہمارے پاس آئے تو کیا کرتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے مار کیوں دیتے ہیں مارا نہیں کریں اس کو وہ آپ کے لئے شہد بناتی اور آپ اس کو مارتے ہیں یہ تو نیگٹیو بات ہو گئی اس کو ہم ٹھیک ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کٹتی ہے تو ہم ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ دیکھئے کہ ایک چھوٹی سی مکھی 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 لفظ بھی کوئی بہت خوبصورت نہیں چھوٹی سی مکھی کیا کیا کمالات کرتی ہے آپ نے بہت کچھ پڑھا سنا ہوگا اس کے بارے میں لیکن ایسے ہی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیونکہ اب ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ دیکھیں گے شہد کی مکھی کی زندگی کا مقصد شہد بنانا ہے اور اس کے لئے وہ کتنی انتھک محنت کرتی ہے اور میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو رازی کرنا اپنے خالق کی عبادت کرنا ہم کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہم تو ہم دیکھیں گے آج تھوڑا سا شہد کی مکھی کے بارے میں کہ وہ ایک بامقصد زندگی گزارتی ہے وہ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کیا کیا کرتی رہتی اور کیسے کیسے کرتی ہے اور یہ سب کچھ اس کو کس نے سکھایا ہے کہاں ہے کوئی شہد کی مکھیوں کا ٹریننگ سینٹر دنیا میں جب ایک فیکٹری لگائی جاتی ہے تو ورکرز کو مثلا جہاز بنانے کی فیکٹری ہے تو اس میں کام کرنے سے پہلے کیا کر جہاز بھی اڑتا مکھی بھی اڑتی ہے اس لئے جہاز اڑانا کوئی فخر کی بات نہیں ہے اس لئے کہ مکھی بھی اڑ سکتی ہے تکبر کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہم سوچ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو جہاز اڑاتا ہے وہ بڑا کام کرتا ہے اور اگر کوئی صفائی کرتا تو وہ چھوٹا کام کرتا وہ انسان ہی نہیں ہے نہیں پیشے تو سارے اللہ نے ذہنی صلاحیتیں مختلف دی ہیں ہمارے اپنا تو کوئی کمال نہیں نا یہ قابلیت ہمیں اللہ ہی نے دی ہے اس لئے ہر انسان کے اندر آجزی ہونی چاہیے خواہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو اچھا تو بات یہ ہے کہ ایک شہد کی مکھی شہد بنانے سے پہلے کہاں سے ٹریننگ لیتی ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات اس کو سکھاتی اور انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لئے سالوں پڑھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے مکھی کا علم وہی الہی پر مبنی ہے ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں اور ہمیں اللہ تعالی نے کہا اٹھو آنکھ کے کان استعمال کرو پڑھو لکھو سیکھو پھر جا کے جہاز اڑانا چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جو چڑھنے والی بیلے ہوتی ہیں چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناو اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پہ چلتی رہو اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفاہ ہے لوگوں کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا یہ آیات کہاں سے لی گئی ہیں؟ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایک کانسپ یہ ہے کہ شاید اس میں نماز کا ہی طریقہ بتایا ہوا ہے یہ جہنم کی باتیں کی ہوئی ہیں اور بس جبکہ قرآن شہد کی مکھی کی بات بھی کرتا اور بتاتا ہے کہ وہ اپنا کام کیسے کرتی ہے عربی میں اس کے لیے لفظ انہل استعمال ہوتا ہے یہ چھوٹا سا کیڑا ایک سے دو سنٹی میٹر لمبا ہوتا ہے جس کا دماغ ایک پن کے سرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے سوئی کے پن ہوتی ہے نا اس کے سرے سے چھوٹا دماغ ہوتا ہے اس کا جس میں وہی آتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں کمپیوٹر کی چپ بنا کر کہ اس میں اتنی انفرمیشن آگئی شاید کی مکھیاں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کو کوئین بھی کہتے ہیں دوسری نر ہوتی ہے ڈرون تیسری ورکرز ہوتی ہیں ہمیں تو سب ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں اب یہ ذرا ان کا ٹیم ورک دیکھئے ان مکھیوں کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں جو سب مل جل کر ایک ٹیم کی شکل میں منظم طریقے سے کام کرتی ہیں اور ہم جب مل کے کام کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں ہممم کوئین کا جو لائف سپین ہے ٹو تر ٹری یئرز ہوتا ہے ایک کوئین مکھی جو ہوتی ہے دو سے تین سال تک زندہ رہتی ہے اس کی فوڈ کیا ہوتی ہے ایٹ سپیشل کائنڈ اف فوڈ کالڈ رائل جیلی اس کی خاص گزہ ہوتی ہے خاص قسم کے خانے میں رہتی ہے اس کا کام انڈے دینا ہوتا ہے یہ سب مکھیوں سے منظم طریقے سے کام لیتی ہے باقی تمام مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں جس اسکول میں ایک پرنسپل ہوتی ہیں ان کا خاص آفیس ہوتا ہے ان کا کام سارے سٹاف اور سب سٹوڈنٹس سے کام لینا ہوتا ہے اور سب باقی لوگ ان کی بات مانتے ہیں نر جو مکھی ہوتی ہے جون صرف میٹنگ کے کام آتا ہے اس کے بعد مر جاتا ہے باقی سب کچھ فی میل کرتی ہیں ورکر مکھیاں یہ مکھیاں لاروہ کو کھانا کھلاتی ہیں اس کے علاوہ چھتہ بنانے اس کو صاف رکھنے اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے پھولوں کے رس نیکٹار کو بھی شہد میں تبدیل کر کے جمع کرتی ہیں اصل کام جو بہت زیادہ کرنے والی ہیں وہ کون ہے ورکر مکھیاں عوام قرآن پاک میں آتا ہے یخرج منبطونہا شرابن پھر گھر بناتی شتہ اس کو کہتے ہیں ہم اب اس میں آپ دیکھئے کہ قرآن پاک میں حیرت انگیز طور پر پہاڑوں درختوں اور بیلوں کا ذکر آتا ہے جہاں پر یہ چھتے بناتی ہیں سب سے بڑی تعداد میں اور بڑے حجم کے چھتے پہاڑوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلا نام پہاڑوں کا لیا ہے ہم عام طور پر پہاڑوں میں لگے وہ چھتے نہیں دیکھتے اس کے بعد درختوں میں اور پھر گھروں میں بیلوں وغیرہ پر چھتہ موم یعنی ویک سے بنتا ہے جو مکھی کے پیٹ سے خارج ہوتا ہے مکھی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے موم بنایا اس چھتے میں ایک ہی ناپ سائز کے بہت سے خانے ہوتے ہیں سب کا سائز ایک ہوتا ہے ہم انسان پینسل رکھ کے ناپ ناپ کے بھی اتنا پرفیکٹ نہیں بنا سکیں یہ خانے یعنی سیلز مخروطی شکل یعنی ہیکزاگونل شیپ کے ہوتے ہیں چھے کونوں والے چھے کونے کس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں پھر جگہ زائی نہیں ہوتی میکسیمم سپیس استعمال کرتی ہیں چھتے کی تعمیر کے بعد مکھیاں کھانے کی تلاش میں نکلتی ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور کچھ بچا کے بھی رکھتی ہے جو پھر شہد بنانے کے کام آتا ہے قرآن میں لفظ سمر آیا ہے جہاں سے یہ اپنا کھانا لیتی ہے اور یہ سمر کا لفظ جاتا ہے کسی بھی چیز کے ایکسٹریکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ مکھیاں بھی پھولوں کے نچوڑ کو ہی لیتی ہیں جس کو نیکٹار کہتے ہیں ہر چیز نہیں لیتی پھول میں سے کس نے بتایا ان کو کہ کیا لینا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے رب کے راستے پر جو تمہارے لیے تیہ کر دیئے گئے اسی پر چلو تو جب یہ فوٹ سورس کو تلاش کرتی ہیں یعنی پھول وغیرہ تو یہ ایک خاص مود راستہ اختیار کرتی ہیں جب ایک مکھی کھانے کو تلاش کر لیتی ہے تو دوبارہ چھتے کی طرف مکھیوں کو بھی اس کی اطلاع دے سکے اگر ہمیں پتا چلے کہیں کھانا ہے یہ کچھ بٹ رہا ہے یا مل رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں خود ہی اپنے لیے رکھ لیں سارا کچھ سنبھال کے یہ مکھیاں آپس میں الٹرا سونک لہروں کی مدد سے رابطہ رکھتی ہیں موبائلز ہوتے ہیں ان کے پاس کسی وائر کے بغیر وہ ایک دوسرے سے الٹرا سونک ریز کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو کس طرف جانا ہے کہاں جانا ہے کہاں کہاں پھول ہے کہاں کہاں غزہ ہے چلو سب وہیں چلتے ہیں غزہ ڈھونڈنے کے لیے شہد کی مکھی زگزگ دانس کرتی ہے ایٹ کی شکل میں جو دراصل ایٹ کا فگر ہے سورج اور چھتے کے درمیان کی لکیر اور زگزگ کا زاویہ مل کر غزہ کی جگہ کی صحیح نشاندہ ہی کرتی ہے آپ دیکھیں اتنی چھٹ چھٹی آنکھ ہیں اور کس طرح اس کو پتا چل جاتا ہے کہ فوڈ کہاں ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ خود اوروں کو بھی ساتھ لے کہ گھومتے 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 وہاں جا پہنچتی یعنی ایک ہی مکھی کی اڑان ہے اس طرح ڈسٹنس بتانے کے لیے وہ اپنے جسم کے نچلے حصے کو ہلاتی ہے مثلاً 250 کلومیٹرز کو بتانے کے لیے اسے آدھے منٹ میں پانچ دفعہ ہلانا پڑتا ہے یعنی پانچ دفعہ اپنے جسم کا نیچے والا حصہ جاتا ہے اسے لمبا سا اس کو ہلا کے بتاتی ہے کہ 250 کلومیٹر پہ ہے فوڈ جب ایک مکھی کسی پھول کا رس نیکٹر چوس لیتی ہے تو دوسری مکھیوں کا وقت اور انرجی بچانے کے لیے نیکٹر کا ایک ڈراؤپ مخصوص خوشبو سینٹ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے تاکہ ان کو خبردار کرے یہ کیوں خبردار کرتی ہے کہ تم آ کے یہاں وقت نہیں ضائع کرنا یہاں بہر کچھ نہیں ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اچھا ہے آ کے ذرا گرے وہ اس کو خبر تو ہو بعض سٹوڈنٹس کا حال کیا ہوتا ہے وہ اپنا پڑھ لیتے ہیں پھر دوسروں کو باتوں میں لگاتا ہے یہ نہ پڑھ سکیں تاکہ ان کے نمبر اچھے نہیں آئیں اگر خود کوئی نوٹ سے کتاب کہیں سے دیکھ لیں تو کسی کو نہیں بتاتے تاکہ صرف وہ سب سے آگے نکلیں باقی سب پیچھے رہے لیکن شاہد کی مکھی یہ نہیں کرتی فلارز کو مارک کرتی جاتی ہے اگر کوئی انسیکٹسائٹ کا سپریہ کیا ہو تو شہد کے مکھی دوبارہ چھتے میں جانے کے بجائے وہیں مر جاتی ہے اس طرح دوسری مکھیوں کو مرنے سے بچا لیتی ہے کتنی پوزیٹیو تھنکنگ ہے اس کی دوسروں کے لیے جیتی ہے اپنے لیے نہیں خود غرضی نہیں ہے اس میں دوسروں کی بھلائی کرتے کرتے اپنی جان تک دے ڈالتی ہے اسلام میں بھی تو شہادت کا یہ کونسپٹ ہے نا یہ مکھی شہد بنانے کے علاوہ کراس پولینیشن میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اس کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے چھتے کی بہترین تنظیم کرتی ہے اس چھتے میں اسی ہزار مکھیاں رہتی ہیں جو مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ہم اس کمرے میں کتنے کتنے ہیں چند سو ہوں گے زیادہ سے زیادہ دو تین سو لوگ ہوں گے لیکن ذرا سی بات ادھر سے در ہوتی تو ہم سب بن بنانے لگتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ چھتے میں داخل ہوتی ہیں تو ملکہ مکھی دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک ایک کر کے سب مکھی آتی ہیں کیوں بناتی ہیں لائن میں اور ہم ایک دوسرے کو دھکے دے کے اللہ کے گھر میں تواف کرتے ہیں وہ بھی دھکے دے کے رستہ بنا کے نکلتے ہیں وہاں بھی صبر نہیں کرتے دروازے کی جگہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک مکھی اندر آ سکتی یعنی کام سے واپس آتی ہے ون بائی ون انٹر ہوتی اتنا سخت ڈسپلن شہد کے بنانے کے عمل میں فیلڈ بیز رس کو اپنے ہنی سیک میں لاتی ہیں اور چھوٹی مکھیوں کے موہ میں ڈالتی ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی لا کے پلاتی ہیں وہ اس میں سے پانی کو اپنے پروں کے ذریعے سے ایوپوریٹ کرتی ہیں جب یہ نیکٹار گاڑا تھک ہو جاتا ہے تو اس کو خانوں سیل میں موم کے ذریعے محفوظ کر دیتی ہیں یعنی بوٹلز میں بند کر کے اوپر سے سیل کر دیتی ہیں کتنی زہانت ہے مکھی کے اندر یعنی پہلے سیک میں رس لاتی ہیں پھر کچھ مکھیاں اندر ہوتی ہیں جو چھوٹی ان کو بھی دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد مخصوص خانہ میں ڈالتی ہیں پھر پنکھا جلتی ہیں اپنے پروں سے جل جل کے پنکھا جل جل کے سب اس فالتو پانی اڑاتی ہیں صرف تھک مادہ اندر رہتا ہے اس کو پھر وہ خاص قسم کے گلینڈز کے ذریعے شہد میں بدل کر ڈبوں میں بند کر کے اوپر سے سیل کر دیتی ہیں شہد کی مکھی ایک پونٹ شہد جمع کرنے کے لیے ففٹی فائیو تھاؤزنڈ میل اڑتی ہے دو میلین پھولوں کا رس چوستی ہے ایک پونٹ شہد ایک پونٹ کتنا ہوتا ہے ایک وہ جار میں آ جاتا ہے یا عام طور پر ایک پیکنگ میں زندگی بھر میں ایک شہد کی مکھی ایک چائے کا چمچے کا باروہ حصہ شہد بناتی ہے صرف یعنی ایک ڈراؤپ مثلا حالانکہ اس کی اپنی ضرورت اس سے کئی گناہ کم ہوتی ہے یعنی وہ خود اس کو کھانے کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمارے لیے ایک شہد کی مکھی ساری زندگی میں ایک ڈراؤپ شہد بناتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں شہد نکالتے ہیں تھوڑا سا ڈالتے ہیں باقی چمچ برابر رکھ دیتے ہیں سنگ میں وہاں سے دھو کے بار کتنی ناقدری کرتے ہیں وہ اس نے ساری زندگی اپنی لگا دی ایک مکھی بچاری نے اس کو بنانے میں اور ہم نے اتنی بھی قدر نہیں کی کہ وہ سارے ڈراؤپ کو لے تو لیں اسے استعمال تو کریں اس کو ضائع کر دیتے ہیں ان کی صحت اور صفائی کا بھی خاص نظام ہوتا ہے ونٹیلیشن کا انتظام ہوتا ہے کتنے سمجھدار ہیں کچھ مکھیاں چھتے کو بیرونی عوامل سے بچاتی ہیں جو جراسیم بیکٹیریا پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا چھتہ لٹا کر رہا ہوتا کبھی آندھی چل رہی ہے کبھی مٹی اڑ رہی ہے کبھی اور چیزیں آکے اس پر بیٹھ سکتی ہیں ان جراسیم کو باہر نکال دیا جاتا ہے یا پھر امبالم کر دیا جاتا ہے حنوت نہیں کہتا ہے یہ جسے ممیوں کو وہ کرتے ہیں چھتے کی ونٹیلیشن کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں شاید خراب نہ ہو جائے ان مکھیوں کو 35 سنٹیگریٹ ٹیمپریچر برقرار رکھنا ہوتا ہے جس کے لئے وہ اپنے پروں سے ہوا دیتی رہتی ہیں اور ایک طرف کی ہوا دوسری جانب بھی منتقل کرتی ہیں ائر کنڈیشننگ کتنی محنت کرتی ہیں اس کے اوپر شراب مختلف ان الوان ہو رنگ برنگ کا شربت ہے یہ کلرفل فلیور بھی مختلف ہوتے ہیں ان کے کمیکل سبسٹینسز بھی لیے جا سکتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں شہد کی مکھی سے شہد حاصل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے لئے بہت مفید ہے بہت سے غزائی فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں تو معلوم ہے شہد کی مکھی صرف شہد بناتی ہے شہد کے علاوہ رائل جیلی ویکس بناتی ہے پولینیشن کا کام کرتی ہے اسی طرح اس کا ڈنگ وغیرہ بھی کام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو شہد اور قرآن انہ فی ذالک لآیتن لقومی تفکرون انہ فی ذالک لآیتن لقومی تفکرون اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں یہ غور و فکر کا سبق کون دے رہا آپ کو قرآن دے رہا ہے اور آج مسلمانوں نے غور و فکر چھوڑ دیا ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے شہد کی مکھی سے کیا بات ہے ہمیں سیکھنے کو ملی سب سے پہلے تو اللہ کی اطاعت بامقصد زندگی ٹیم ورک مل جل کے کام کرنا آپس کی کوئی لڑائیاں ان کی نہیں ہوتی کوئی لیک پولنگ نہیں ہوتی دوسروں کے کام کی مشکت کو بچانے کے لیے وہ وہ سین چھوڑ کر جاتی ہیں مارک کرتی ہیں پھولوں کو اگر کوئی ہلاکت خیصی سپری وغیرہ ہو تو واپس اپنے چھتے کی طرف نہیں جاتی وہیں ختم ہو جاتی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا یہ شہد اپنے لیے نہیں بناتی کس کے لیے بناتی ہمارے لیے بناتی ہم نے کبھی اس کے لیے تھانکس کے لفظ نہیں بولے فرض شناس ہوتی ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہیں ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں باگتی ہیں انتھک محنت کرتی ہیں کتنے ہزار کلومیٹر دوڑتی ہیں ایک پونٹ شاید بنانے کے لیے ففٹی فائی تھاؤزن کام کی بہترین تقسیم کرتی ہیں ڈیویشن آف برک بہت زبردست ہے ان کا بے غرض زندگی ہے انسانوں سے کچھ بھی نہیں ملتا ان کو خوبصورت کام کرتی ہیں احسن و عملہ ہے نا آسن عمل کتنا فائدہ مند کام ہے ایسی چیز بناتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں اپنے آپ سے سب سوال کیجئے میں زندگی میں کونسا ایسا کام کر رہی ہوں یا کر سکتی ہوں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو کیا میں کچھ کر رہی ہوں ایسا کام جس میں انسانوں کا بھلا ہو یا آئندہ کچھ کرنے کا ارادہ ہے یا کوئی پلاننگ ہے یا نہیں اب دیکھئے پھر ہم اگر انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں تو جانوروں کی سطح پر جی رہے ہیں نا ایک بلی کی زندگی میں ہماری زندگی میں کیا فرق ہے ہاں وہ بھی گھوم پھر رہی ہے ادھر آ رہی ہے ادھر جا رہی ہے کبھی آپ بلی کو غور سے دیکھتے رہے نا کہ یہ کدھر جا رہی ہے بس کبھی ادھر جا کے بیٹھ جائے گی کبھی کھڑی ہو جائے گی جہاں اس کا دل چاہے چلی جاتی ہے کوئی مقصد نہیں زندگی میں اور آپ کو بتائیں کہ شاید کی مکھی کے اندر ایک سیکریفائس کا جذبہ ہے تو ہمیں بھی بامقصد زندگی گزارنی ہے ایک طرف اپنے خالق اپنے مالک کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق پیدا کرنا ہے دوسری طرف انسانوں کے لئے اور باقی ساری مخلوق کے لئے کیا بننا ہے فائدہ من نفہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی مین فا الناس انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے ٹھیک ہے دونوں کی زندگی میں کیا فرق ہے ایک کی زندگی بامقصد ہے ایک کی بے مقصد ہے ایک اپنے کام سے نکلتی ہے راستیوس کے اپنے گھر واپس جاتی ہے اور شہد بناتی ہے جو انسانوں کے لئے شفاہ ہے شفاہ لاتی ہے دوسری مکھی بیکار نکلتی ہے دردر گھومتی ہے ہر ایک کی جھڑکیاں کھاتی ہے کوئی درددکارتا ہے کوئی درددکارتا ہے اور الٹیمیٹلی جس سیس پہ بیٹھتی ہے شفاہ کی بجائے کیا لاتی ہے بیماری لاتی ہے فساد پھیلاتی ہے بگاڑ پیدا کرتی ہے چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں میں اتفاق اتحاد باہم محبت ایک دوسرے کے لئے خیرخواہی کے جذبات دے ہمیں اچھی خوبصورت سوچ دے خوبصورت بات کی توفیق دے اور خوبصورت عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ